تو پھر میری ماں پورے بھی دس دن ہوئے تھے گیارویں دن میں میری ماں بس میں بٹھا کر مجھے لائپور لے کے آ رہی تھی شاید اتنے غریب تھے یہ بائیولوجکل پیرنٹس کی کہتے ہیں تو بائیولوجکل مدر بتاتی ہیں کہ جب مجھے بٹھایا میرے بس میں بس ایسی ٹوٹی فٹی ہوتی تھی تو جو کمبل اس نے اوڑ رکھا تھا وہ کمبل بھی کھینچ لیا کھڑکی میں سے شاید وہ اتنے غریب ہوں گے تو بولتے ہیں پھر میرے کو جیسے تیسے کافی گھنٹے لگے اور تب پہنچ گئے وہ لائیلپور میں لائیلپور میں کوئی لکشمداز جی وکیل رہتے تھے ان کے گھر کے پیچھے سیبن سکوٹر میں ہوگا شاید میری ماں باپ رہتے تھے تو جیسے سویرے پہنچی تو میری ماں کو اس نے کہا کہ بہن میں تیرے لیے یہ لڑکی لائی ہیں تو انہوں نے کہا میری مادر جو تھی دیو کی دیوی اس نے کہا ہاں کشلیا یہ تو میرے لیے ہی پیدا ہوئی تیرے گھر میں اس نے کہا کیسے اس نے کہا کہ میں کسی ایک عورت کی سیوا کرتی تھی جس کو دیوی ماں درگا ماں پوزیشن آتا تھا اس نے کہا جیو کی تیرے گھر میں لڑکی آئے گی تو مگر تیری کوکھ میں سے نہیں آئے گی تو اس نے کہا پھر کیسے آئے گی جب میرے تو آئی ہو نہیں رہا میں دو تین آپریشن کرو چکی میرے تو منع کر دیا ہے تو اس نے کہا نہیں آئے گی بس کہہ کے کہلنے کہ چپ کر گی کیوں کہ زیادہ دیر ہو پوزیشن ملی ہے تے ایسے جتنی ٹائم پوزیشن میں رہا اس نے اس کو یہ کہا کہ لڑکی آئے گی تو آپ کی بدائش ہوئی جی برامن سایلی برامرکر میں برہمن تھے کاسٹ کے برہمن تھے اور شاید بہت غریب ہوں گے لیکن ہاں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دادی اور بوا میرے فادر تو تھے ہی خیر بہت کی ایڈیمنٹ تھے کہ بھی اس کو مارنا ہی مارنا ہے لیکن دادی اور بوا نے بھی ان کا ساس دیا تو مدر نے ساس ہاف آٹر لی دیا لیکن اس نے پھر جب سام پی ان کو پتہ لگا کہ میں اڈر گئی تو اس نے کہا میرے سے تو میں نہیں مار سکتی میں وہ لے کے میرے کو چلی گئی تھی انیس سو اکتالیس میں انیس سو اکتالیس میں اس لیے یاد ہے مجھے تھوڑی وہ ڈیٹس جو ہیں لکشمداز جی وکیل جب میں بڑی ہو گئی تھی تقریبا میں تھی بارہ تیرہ سال کی لودھیانہ میں تو ایک دن لکشمداز جی وکیل مجھے بولے بیٹے ادھر آو میں آگئی بلے تر کو معلوم ہے تیری جنم طریق تھی تو ان دن میں کسی کو پتہ نہیں دا جنم دن کیا ہوتا ہے کیا نہیں میں نے کہا نہیں باو جی میرے کو نہیں پتا تو انہوں نے کہا اچھا میں تیرے کو بتاتا ہوں کہ تیرا جنم دن ایسی ڈیٹس ہیں کیونکہ انہوں نے حساب لگایا کہ میں لوڑی کے دو تین دن بعد تو حساب لگا کہ بولے اچھا دو دن بعد ہوگا تیری پندرہ یا سولہ ڈیٹ ہے تیری پندرہ سولہ میرے لیکن ائر ان کو یاد تھا کہ وہ بڑے پڑے رکھے تھے فورٹی ون تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہی ڈیٹ ہے پھر میں کوئی چون نہیں دی باو جی نے بولے بیٹے یہ لے چون نہیں وہ مجھے آج تک یاد ہے اب بھولنا نہیں اپنی جنمتی تھی وہ مجھے یاد ہے بس اس لئے انہوں نے جباو جی نے بتایا وہ اس لئے میں نے میٹری پریشنگ سٹویٹ میں لکھا اب میں کتنے سال کی ہوں مجھے نہیں معلوم لیکن میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے گول لیا تھا وہ میرے ساتھ بہت اچھے رہے جو رامپل اور کوشلیا تھے وہ زندگی بھر کے لیے گندے کتے لوگ تھے بہت گندے لوگ بسٹ تو اب پتنے ہو کیوں میں نے ان کے گھر میں جنم کیوں لیا انہوں نے مجھے کیوں 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 ان کے گھر میں اچھا پڑے میں بہت اچھا مانتی ہوں کیونکہ ان کے گھر کے سنسکار بہت گندے تھے لیکن میرے ماں باپ جو میرے منچی لال جی تھے منچی رام جی میرے پیتا جی ان کے سنسکار بہت اچھے تھے بس میں یہ جانتی بچپن میرا ہونے اچھی طرح سے کٹا ٹھیک ہے مصیبتیں آئیں مصیبتوں کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے پڑے پر مجھے اس کو کبھی دکھ نہیں ہے جو جو انہوں نے کہا میں کرتی رہی وہ مجھے پیار کرتے تھے چلے